اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان ناو پاکستان میں آج کل فوجی افسروں کو ملنے والی مرات کا تذکرہ بہت سننے کو مل رہا ہے بہت سی باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں مگر بہت سی باتیں سچ بھی ہیں مگر یہ فوجی افسر کو ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ پر کیا کچھ ملتا ہے اور کیا نہیں یہ معاملہ حل طلب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کے جواب دینے والے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ بہت دلچسپ ہونے والی ہے پاکستانی فوج میں افسروں کو مرات دینے کا نظام پہلے سے وضع کرتا ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فوجی افسروں کو مرات دینے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور ایک افسر کو کیپٹن سے ریٹائرمنٹ تک کیا کچھ ملتا ہے قیام پاکستان کے بعد پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو اپنے ماتحد افسر کا خط ملا جس میں آرمی چیف سے پلوٹ دینے کی درخواست کی گئی تھی جنرل گریسی نے جواب میں اس افسر کو لکھا کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلوٹ ملنا چاہیے اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی مگر آگے چل کر یہ افسر نہ صرف آرمی چیف بنا بلکہ مارشل اللہ کے ذریعے خود فیڈ مارشل بھی بن گیا تجزیہ کاروں کے مطابق یہ جنرل ایوب خان تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی ادھوری خواہش پوری کی بلکہ پاکستانی فوج میں پلوٹ کلچر کو فروغ دیا فوج کے ماتحد ریٹائر افسر اس واقعے کی نہ صرف تصدیق کرتے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ فوج میں پلوٹ اور زمین تقسیم کرنے کی پالیسی میں تزادات بھی ہیں انگریز دور میں خدمات کے بدلے خطابات وظیفے اور زمینیں انعام میں دی جاتی تھی انگریز کے خدمات کے بدلے کسی کو نواب تو کسی کو خان کا ٹائٹل ملتا تھا سر کا خطاب لینے والے تو بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے تھے فوجی افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پلوٹ گھر اور دیگر مرات ملتی ہیں اس کے تعلق فوج میں گزارے گئے وقت سے ہوتا ہے اسکری حکام کے مطابق فوجی افسر کو ملازمت کے پہلے دن ہی ایک فارم دیا جاتا ہے جو فوج کی ہاؤسنگ کی رکنیت اختیار کرنے کا ہوتا ہے رکنیت حاصل کرنے والے کو ایک لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوتی ہے اور پھر اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے جو کوئی فوجی افسر پندرہ سال سربس کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پلوٹ کا حق دار ہو جاتا ہے اس عرصے میں اب تک افسر میجر کے رینگ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یعنی میجر کے عودے سے ہی فوج میں مرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک افسر پچیس سال تک ملازمت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مرات کے دوسرے پیکش کا حق دار ہو جاتا ہے پچیس سال کے ملازمت کے بعد فوجی افسر کرنل یا برگیڈیر کے رینگ تک پہنچ جاتے ہیں کوئی برگیڈیر وار کورس کر لے تو اس کے بعد دو کمرشل اور ایک رہائشی پلوٹ کا حق دار ہو جاتا ہے ان کے مطابق اس کورس کے بغیر برگیڈیر دو رہائشی اور ایک کمرشل پلوٹ حاصل کر سکتا ہے میجر جنرل بننے سے ایک اضافی پلوٹ مل جاتا ہے جبکہ لیفٹین جنرل چار پلوٹوں کا حق دار ہو جاتا ہے یہ پلوٹ رہائشی اور کمرشل ہوتے ہیں البتہ یہ مختلف شہروں میں الوٹ کیے جاتے ہیں ایک فور سٹار جنرل جو سروسس چیف بھی ہو سکتا ہے اسے ریٹائرمنٹ پر تین سرکاری ملازمین بھی ملتے ہیں ان میں سے ایک گھر کا دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے لیفٹین جنرل اگر کور کمانڈر بھی رہا ہوتا تو ایسی صورت میں وہ تین سال تک کے سودے پر رہتا ہے ڈی ایچے کے ہر نئے سیکٹر میں کور کمانڈر کو پلوٹ ملتا ہے ان کی رائے میں یہ پلوٹ دوسرے شہروں کے ڈی ایچے کے ساتھ بدلے بھی جا سکتے ہیں ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر پلوٹوں اور ذریعی زمین کی مد میں ایک عرب سے زائد کی مراد حاصل کر لیتا ہے مشرف کے دور میں مراد کی پالیسی تنازیات کا شکار بنی مگر سابق آرمی چیف جنرل اشواق پرویز قیانی کے دور میں اس معاملے میں زیادہ شفافیت لائی گئے پرویز مشرف اور جنرل قیانی کے عدوار میں قانون سازی کے ذریعے ڈی ایچے کو مزید اختیارات دیے گئے اور اس اتھارٹی سے دیگر رہائشی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ مل کر کاروباری منصوبے چلانا شروع کیے زیاؤلک کے دور کے بعد آرمی افسروں کی مراد میں زیادہ اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا فوجی افسروں کا ان کے عدے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کے بعد ذریعی زمین بھی ملتی ہے سابق آرمی چیف راہیل شریف کو لاہور میں نوے اکر زمین کی الارٹمنٹ کی خبریں بھی آئیں یہ زمین سرحدی عراقوں کی زمین کہلاتی ہے اور جنرل راہیل شریف کو تین شرائط پر جی ایچ کیو کی طرف سے یہ زمین تین تیس سال کے لیے لیز پر دی گئی فوج میں میجر کے عدے سے مراد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تاہم ذریعی زمین کرنل سے لے کر لیفٹین جنرل تک تقریباً دو مربع ذریعی زمین 99 سال کے لیز پر دی جاتی ہے جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے لیفٹین جنرل ریٹائر امجر شریف کے مطابق فوجی افسروں کو جو ذریعی زمین ملتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے اور اس کو آباد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے یہاں نہری بھی نہیں ہوتی اس لیے ٹیوب بل کا انتظام فوجی افسر نے خود کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کونیچولستان میں پچاس اکر زریعی زمین ملی جس پر وہ سالہ سال کام کراتے رہے ریت زیادہ ہونے کے وجہ سے پچیس اکر سے ریت نکال کر دوسرے پچیس اکر پر ڈالی گئی مگر یہ زمین دور ہونے کے وجہ سے پچھتر لاکھ روپے میں بیچنی پڑی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے لیے راولپنڈی میں گھر خرید لیا ان کے مطابق یہ زمین بیچنے کے لیے جی ایچ کیو سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے فوجی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی ہاؤسنگ کالونیوں میں ایک گھر بھی حاصل کرتے ہیں فوج میں شہدہ کے خاندانوں میں مراد کے لیے بھی ایک نظام وضع ہے اور ان کے خاندانوں کے لیے ڈی ایچ اے میں پلوٹ الوٹ کیے جاتے ہیں ان کے مطابق جب پاکستان اور بھارت کی تقسیم ہوئی تھی تو فوجی فاؤنڈیشن کے لیے پاکستان کے حصے میں ایک کروڑ روپے آئے تھے جس کے استعمال پاکستانی فوج نے ذمہ داری سے کیا اور آج ملک میں فوج کی زیرے نگرانی متعدد فلاحی ادارے چل رہے ہیں جس طرح کی مراد پاک فوج کی اعلیٰ افسر حاصل کرتے ہیں اس کی مثال میانمار اور مصر جیسے ممالک کے علاوہ مشکل سے ہی دوسرے ملکوں میں ملتی ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں